ایک لاکھ پہنچا ہو دیش میں کرونا کیس ایک لاکھ کیس تر پر آنے میں ایک سٹھ دن لگے بھارت کو دوسری لہر سے ابرنے میں امریکہ سے 49 دن کم لگے مریض بھی امریکہ سے 226 لاکھ کم ملے نئے مریضوں میں گرابٹ کی بڑی وضائے سنکرمڑ کی در ٹیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے چار گناہ تک کی کمی آنا ہے دیش میں سنکرمڑ کی سات دن کی اوسط در 6.6 فیصدی پر آ چکی ہے جو ٹھیک ایک مہینے پہلے چھ مہینے کو 26 فیصدی تک پہنچ گئی تھی ہے اچھی بات یہ ہے کہ 22 راجیو میں سنکرمڑ کی در پانچ فیصدی سے نیچے گر چکی ہے وہ کے انسار اگر سنکرمڑ کی در پانچ فیصدی سے نیچے ہو تو آپ مان سکتے ہیں کہ اب مہا ماری انترت نہیں ہے دیش کے 75 فیصدی کیس اب تمیلاڈو سہیت صرف پانچ راجیو میں مل رہے ہیں لیکن اس راہت کے بعد بھی چنتا اور چنوٹی دیش کے لیے کم نہیں ہیں لگاتار وششگ تھرڈ ویویالی تیسری لہر کی آشنکہ جاتا رہے ہیں ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اگر انشاثن نہیں چھوڑا یا کہہ انشاثن میں رہے تو ہم تیسری لہر کو روک سکتے ہیں پہلی لہر کے بعد یہی سب سے بڑا کارار تھا کہ لوگ انشاثن ہین ہو گئے تھے گائیڈ لائن کی پروائے کہ یہ بغیر نکل پڑے اور وجہ بنی تیسری لہر لیکن سواست ویوستہوں کو درست کرنے کے ساتھ ہی لوگوں کو انشاثن کا پارٹ پلھانا یا گائیڈ لائن کا پالن کرانا کتنا چنوٹی پورن ہے یا پھر دوسری لہر کی بھائیوائتہ کے بعد لوگ سوہم سترک ہوئے ہیں میڈی کل سسٹم کے ساتھ انشاثن کا کیا روال ہے یہ بھی آج کی بات میں کورونا کی رفتار رہی جس طرح سے بے کابو کورونا رہا آپ کابو میں دکھ رہا ہے اور اسی کو سوکت اور راحت مانا جا رہا ہے لیکن ابھی کتنی اور چنوٹی ہے ابھی کتنی اور چنتہ ہے ایک تو بھلے کیس کم ہوئے ہیں لیکن پوری طریقے سے گیا نہیں دوسرا کہ لوگ کتنا انشاثن کا پالن کرتے ہیں جس طرح سے بششک کہہ رہے ہیں ساتھ ہی تیسرا سسٹم ہیلتھ کتنا درست ہوئا ہے تمام مسئلوں پر باتچیت کریں گے چرچہ کریں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ورش چکستک ڈکٹر بھومنیشور گرگ جی سواغت کرتا ہوں بھومنیشور جی آپ کا سر جس طرح سے کرونا کنٹرول میں دکھ رہا ہے لیکن اب بات ہو رہی ہے تھرڈ ویپ کی بات ہو رہی ہے لوگوں کے انشاثن کی ساتھ ہی ہیلتھ سسٹم کو درست کرنے کی سر کیا کہیں گے ان سب کے بیچ میں تیاری کو لکھر ہم نے نہ انیس سو بیس کے مہماری سے کوئی سبق سیکھا نہ ہم آج بھی اس مہماری سے کوئی سبق سیکھیں جی ہم کتنا زہر کرنے کا سبق سیکھتی ہے کہ وہ جمرہ کی جیوہن یاپن کی شہنی کے دپین کرتا ہے جی ایک آج بھی جس کو کوئی کام آئی ہے اسے تو ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں لیکن سنبھاوتا ایک آج بھی جس کو اپنے روزی روچے کے لیے بہار سمسیہ کھڑی ہو جاتی ہے اور تکت یہ ہے جب جنتہ تکتی ہے سرکار کے کام سرکار کے جنا پرشن اس کا چناہ اس کی ساری جانے جاری ہیں ہمیں مدد پردیش میں ہی دیکھا کہ مدد پردیش کے شہروں میں جب آپ جانے پیر پسارے تو لاکڈاون لگانے کافی لیکن دنوں میں چناہتا تو وہاں پر لاکڈاون نہیں لگا کیسے دنوں میں کمینا کا خیصب نہیں ہونا تا کرونا اتنا کرنا 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 کو سمٹ جانا چاہیے کرونا سمٹ گیا تو ماننی پکے منتری جی اس کو ویسے ہی آگے بڑھاتے دے نا تو ویسے ہی ڈاٹ کرونا کو تو اتنے سارے لوگوں کو بیمار کرنے کو مارنے کی 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 اتنا بڑھات کر رہے ہیں تو اس طرح کے سنگتر میں بڑھاتا تکتار کی مانو شریر کے ساتھ کی لڑائی چلتی ہے آپس میں جی پو اس پرستی میں جب ہم یہ دیکھے کہ وہ تین تہر چار تہر کسی بھی ہماری میں آتی ہے اور میرے لگ مانو شریر چیتتا چلتی ہے اس پر اس پر مانو شریر کی حصر ہماری پو ہماری دیرے نسلیج چلتی 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 پو چلتی چلتی ہماری پو دنیا سے گئے نہیں ہیں وہ جہاں جہاں پہ ان کو کمجوری ملی ہے وہاں وہاں پر وہ سارے وائرس آج سٹرانگ ہوئے پڑے ہیں چائے میگولا دیکھیں ساؤٹ افریقہ میں چائے سوائن فلو کے جگہ ہمارے دیش میں ہی کیسز دیکھیں ہر سال سمیے کے ساتھ موسم کے ساتھ میں کرونا کٹ میں انٹی بائٹک پہنچا دی گئی ہیں تو ان انٹی بائٹک کا اثر بہت برا پڑھ نا ہے اس کی وجہ سے رجیسٹ کی بات ہو رہی ہے لوگوں کو انشاشن کی بات ہو رہی اور آپ نے جس طرح سے کہا جی میں آواز پہنچ رہی ہے ڈوٹر سار چلیے آواز ابھی نہیں پہنچ رہی ہے میں ڈوٹر گرگ جی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بہیویر کی بات ہو رہی ہے لوگوں کی انشاشن کی بات ہو رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک تو سختی کے آدار پر جو گائیڈ لائن نے آپ نے بنائی ہے اس کو پوری طریقے سے اس کو عملی جامعہ پہنائے جائے چاہے ماسک ہنڈیڈ پرسنٹ لگانے کی بات ہو یا سوچل ڈسٹنسی کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ کیا لوگ لوگوں کا جو انشاشن رجس کے آپ کہ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں نے سبق نہیں لیا کیونکہ جیسے ہی جیسے ہی جنت تکر پو ہٹتا ہے تو یہ کتنا چنوٹی پون ہونے والا ہے تنوکل ویوار کی بات کری ہم کو بہت تیجی سے پیڑ لگانے کے اوپر کام کرنے ہوں گے ہم بہت تیجی سے ساف سفائی پر کام کرنے ہوں گے ہم کو بہت تیجی سے گرین ری کے اوپر باقی پانی بچانے کے اوپر جل سروتوں کے سمجھن پر کام کرنے ہوں گے کیونکہ ہماری جو ایک ابھی بھی سمجھ ہے کہ یہ کوویٹ کا جو وائرس ہے ابھی اس نے ملموتر کے جریعے پانی کے سورس کے سنکرمن پر کام کیا ہی نہیں ہے یہ تو بہت بہیانک ہونے والی اور دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ آتوں میں فنگل انفیکشن آتوں کے سنکرمن پیٹ در سنکرمن لیور سنکرمن یہ سب ملنے لگے ہیں جس میں مہدی جی کو کیوں کہنا پڑا کہ میں گھر گھر میں سوچالے بنانے کی جارا کوشش کر رہا ہوں کیونکہ کتنی دور کی سوچ ہے یہ یہ سوچ ستر سال میں نہیں ہوئی آج ہم کیسے کہیں کہ ہمارے گھر کے بغل کا کچھرا ہٹ جائے گا بارش میں ہٹ جائے گا آج جہاں جہاں گھڑے خود گاہ ہیں پانی بھرا ہے وہ کیسے ساف ہو جائیں گے یہ مچھر ابھی تو ہم نے ڈینگو کی اور ملیریا کی بات نہیں کیے یہ جو بارش میں ڈھیر آتے ہیں ابھی ہم نے waterborne diseases کی بات نہیں کیے جو ڈھیر آتے ہیں ابھی ہم نے worms کی بات نہیں کیے جو ڈھیر آتے ہیں یہ ساری جب سمسچائیں نکل کے آئیں گی یہ کمجور شریر کے اوپر تو ہم اس کو کتنا بچے پائیں گے کیا رامدیو بابا جیسے ٹھگ کی کرونیل کلام کر دے گی وہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑے ہونے والا ہے کہ جس طرح کی ایک بحث چلا دی گئی ہے جو ایک طرح سے بابا ورسس ڈاکٹر کر دیا گیا ہے میں یہاں میرے سارے آئرگیت والے ڈاکٹروں کو ہاتھ جھول کے نیویدن کرتا ہوں کہ اپنی پریشانی پیچانی ہے آپ کے لیے بہت بڑی سمسچا کھڑی ہو رہی ہے کیونکہ گاؤں گاؤں میں پتنجلی کی دکان کھل رہی ہے جہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہے وہاں پر ایک پانچی چھٹی پاس کو وہ سینٹیپیکٹ دے کر اپنے اردوار یوگاشرم کا وہاں پر بٹھا رہا ہے آپ کی تو سارے آپ کا سسٹم ہی ختم ہو جانے والا ہے آئیشوہ یہ آئیشوہ والے کو سمجھنا چاہیے کہ لڑائی کہاں جا رہی ہے چلے کافی ہم بات ڈاکٹر جی آپ کر رہے ہیں میں دوبارہ آپ کے پاس میں آتا ہوں ورش پتکار دیودت دوے صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے میں ایک سوال لے لیتا ہوں دیودت جی آپ کا سوابت کرتا ہوں اور آواز مل رہی ہے آپ کو دیودت جی سن پا رہے ہیں آپ جی چلیے میرے سوال اسی بات کو لے کر جو آج کا میں نے مددہ لیا ہے یہ کرونا کنٹرول کی بات ہو رہی ہے کمپریزن بھی ہو رہا ہے امریکہ اور بھارت کا کی کس طرح سے کتنے دنوں میں چار لاکھ سے کیسے ہم ایک لاکھ میں آ گئے کیسے ہمارے ہاں کیسز امریکہ سے کم آئے ہیں لیکن دوسرا جو بس ہے اسی کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا ہے کہ انشاشن کا اب رول اہم ہوگا ابھی ہم ڈکٹر بھومنیشو گرگزی سے بھی بات کر رہے تھے کہ انشاشن کیسے لوگوں کو سکھایا جائے کیونکہ جیسے ہی انلوک ہوتے ہیں جیسے ہی جنتہ کرفیو ہٹایا جاتا ہے لوگ ویسے ہی ویویر کرنے لگتے ہیں یہ چیزیں کتنا چنتہ اور چنوٹی والی دیش کے لیے کیونکہ سارے ویسے سگے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ویویر نہیں صدارا تو تھڑ ویو آنا تیہ ہے مجھے اکتیانتہ سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جی اور سرکار کی جتک نیت ساپنا ہو جو بیٹھے نیتی نردائک ہو وہ یہ سمجھ ہے ان کا اتنا سوچنا تنسر اتنا سب کچھ ہے کہ کون آدمی کیا کر رہا تھا کورونا کال دوہزار بیسے جب سے سب آمان سے کہ کمیتا کیا رہی انہوں کو سمجھ جانتے ہیں کہ کون سمجھ رہا تھا کورونا بیماری سے جیسے آج آپ نے ڈاکٹر گھر کو بلا کے مجھے لگتا ہے کون اچھا کام کیا ہے میرا انگوہو ہے کہ مارس سے جب سے کورونا سب گوایا ڈاکٹر گھر میں جو جو باتیں کہیں ہم لوگوں نے کچھ اکھواروں میں بھی وہ پرنٹ کی کچھ اکٹر نے ویڈیا ہو جانی وہ بات سب صحیح نہیں کیا سرکار کا سنطر نہیں ہے کہ ایک بات ڈاکٹر گھر کو بلا کے پچھے کیا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں میرے سہت میرے ریلیٹیو میتر پریشت جو بھی ڈاکٹر گھر کے سمپرک میں آیا اس کو ہاسپٹل جانے کی جورت میں بھی گھر پر چھیتے تو سمجھتے ہیں بڑھا ہی جا رہی ہیں پھر ان کے لیدان اور پر یہ پورا ایک بجار جو بھوس گیا ہے کھیل چل رہا ہے بہت بڑھا اس کو سمجھنا پڑے گا اور جو اس کو سمجھتا ہے جس کے نردیشن میں کام ٹھیک ہو رہا ہے جس کی صلاحے پر لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اس کے باستہ کو لاغو کرنا چاہیے آج تیسری زہر آنے والی ہے اور اس کے لیے کوئی تیار نہیں دوسری زہر میں ہم کھا میاں جا بہت چکے ہو نہ بیٹ ملا نہ آکسیزن ملا اور اس کے لیے آپ سرکاروں کو بدلو مکمندیوں کو بدلو اس سے کیا ہوگا ان کا نقصان ہو گیا تو وہ تو ہوئی گیا تو دیس میں آپ دیکھنے رہے گنگا میں ابھی تک لاسے نکل رہی ہیں مرگٹا کی فوٹوز ہم نے دیکھیے چلتی ہوئی سیکھڑوں لاسے ایک فار تو ابھی تو تیاری کا سمجھ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جیافہ کس پر تیاری کرنے تھے یہ کیوں کہ گھر میں سب کا نقصان پریبار سہلیتا ہے لیکن بچے سب کو بہت پریئے ہوتے ہیں بچے تو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے بھولیں یہ دیدرت جی آ آ رہی ہے آلو جی آ رہی ہے آ آ رہی ہے آ آ رہی ہے جی میں آتا ہوں دیدرت جی دوبارہ آپ کے پاس میں ڈکٹر بھومنیش گرگ جی کے پاس میں آتا ہوں اب میں اور جس طرح سے لگاتا ہے اس کرونا کال میں میں آپ سے چرچہ کرتا رہا ہوں اور آپ کا جو فوکس رہا ہے ہم چاہے سرکار کی بات کریں چاہے پرشاستن کی بات کریں چاہے ہیل ہیل سسٹم کی بات کریں تو جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کو سویم مجبوط ہونا ہوگا لوگوں کو سویم اپنی اور دھیان دینا ہوگا تمام ساری کی طرح سے گائیڈ آپ نے بھی کیا ہے میرے سوال آپ سے اب اس بات کو لکھر ہے کہ جب ابھی کرونا گیا نہیں ہے کچھ کنٹرول میں ضرور ہویا ہے تیسری لہر کے ہم بات کر رہے ہیں ایسے میں لوگ کیسے سترک رہ سکتے ہیں کیسے جاگرک رہ سکتے ہیں کیونکہ اب یہی چارہ رہ گیا ہے ڈکٹر صاحب کی لوگوں کو سمجھایا جائے بتایا جائے کہ آپ اس طرح سے اپنی جو دنچریا ہے جو روٹین لائف ہے آپ اسے رکھی آپ نے کہا کہ تمام ساری کبائیت کرنا ہوگی پریابران کو بھی درست کرنا ہوگا اور جو خطرہ ہے اس سے ہم کیسے آگے نپٹے شم آم لوگ کیسے اس کو نپٹے بلکل بلکل راجیز جی یہ بہت اب اس پسٹہ ایک طرح سے کلیر ہو گیا ہے کہ ہمیں کسی بھی سرکار کے بروسے نہیں رہنا ہے کسی ویوستہ کے بروسے نہیں رہنا اگر آپ کو سرچت رہنا ہے تو اور میں یہاں ایک بات اور جوڑتا ہوں کہ آپ کو کسی باجار کے اوپر بھی آنکھ بند کر کے بروسہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے یہ دوہ کھوج لی ہم نے یہ ویکسن پہنچ لی ہمارا ایسا ہو جائے گا دیکھئے بہت صدی سی بات ہے کہ وائرس آپ کے شریر میں امیونیٹی پیدا کرنے کے لیے بھگوان کے دوارہ دیئے گئے دو دوٹ ہیں یہ آپ کے شریر میں لگاتار آپ کو طاقت دینے کے لیے آتے ہیں مشکل کہاں ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے شریر میں نقصان ہیں کوئی بیماری ہے ٹائفائیڈ ہے ٹی بی ہے انٹی دست ہیں کمجوری ہے آپ کی امیونیٹی کسی وجہ سے کام ہے آپ کو ڈائیبیٹیز ہے آپ کو ہائیبرٹ پیشر ہے آپ کو کڈڈی کی بیماری ہے تو یہ امیونیٹی کم ہونے والی پرستی میں چونکہ ہمارے شریر کا ڈپینس کمجور پڑ جاتا ہے تو یہ وائرس جان لے وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم کو ترنت پر بھاو سے اس بھیڑ کی ویوستہ سے الگ کرنا ہوگا جن کے اندر جرابی کمجوری ہے اس لیے میں نے کہا اگر ہم ہمارے ہر اس ویکتی کو جو بہت جروری ہے کسی پریوار کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے یا کام پر جانے کے لیے یا دکان کھولنے کے لیے یا بجار جا کے سودہ خرید کر لانے کے لیے تو ہمیں سب سے پہلی پرائیٹی پر اس ویکتی کو ویکسین لگا دینا چاہیے اور اس سے ہاتھ جڑ کے نیویدن کرنا چاہیے کہ بھائیہ تم صرف ماسک پہن ہوگے اور پورا دھیان رکھو گے تو ہی تم مارکٹ میں آ سکتے ہو تو یہ پرکریہ کرنے سے چونکہ ویکسین لگا ہوگا اور ماسک پہنا ہوا ہوگا تو وائرس کے جتنی میوٹیشن ہے وہ آپ کے شرین پر جان لے وہ اثر نہیں کریں گے آپ کے ساتھ گھر ضرور پہنچیں گے وہ لیکن بہت کم ماترہ میں اور آپ کے گھر کے سارے لوگ سرچھت رہیں گے اس ویوستہ سے ہم اس چین کو بہت سکتی سے ترنت توڑ سکتے ہیں اگر ہم اس ویوستہ کو ایک مہینے بھی لاغو کر دیں کہ جس کو ویکسین لگا ہے صرف وہی مارکٹ میں نکلے گا بھلے ہی وہ دکان کھولنے نکلے چاہے نوپری جانے نکلے چاہے وہ کچھ کرنے نکلے اب اگر کسی گھر میں ایسا کوئی ویکٹین نہیں ہے اور اس کے گھر میں سمسیا ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کے ہمارے بہت سارے والنٹیرز ہیں پیرامیڈکس ہیں پولیس کے سٹاپ کے لوگ ہیں ایسے بہت سارے ہم کو سماس سے بھی مل جائیں گے جن کو ویکسین لگ چکا ہے ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے نیوزن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے محلے میں سیلف ایپ گروپ بنا لیجئے ٹیم بنا لیجئے اور ان کی مدد کیجئے تاکہ ان تک سنکمنٹ نہ پہنچے ہم نے ایک مہینہ بھی اگر اس چین کو توڑ دیا جس کی کہ ہم سنبھاؤنا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائرس سنبھاؤتہ تیس دن تک اب سروائک کر رہا ہے چاہے وہ پانی میں کرے چاہے سرفیس پہ کرے چاہے ایسیمٹومیٹک مریضوں میں کرے ایسیمٹومیٹک بطلب کہ کسی کو سنکمنٹ ہوا لیکن اس کو لکھنڈ نہیں آ اور وہ ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں بھی وہ وارث تیس دن تک سکریے رہ رہا ہے اب یہ دیکھا جا رہا ہے تو ان پریشتیوں میں ہم کو بہت دھیان کرنا ہوگا کہ ہم ان لوگوں تک وہ بیسک بنیادی جربت کی چیزیں پہنچا دیں جس میں بھوجن ہو سکتا ہے جس میں سبجیاں فلکروٹ ہو سکتے ہیں جس میں دوائیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے سرکار ایک گروپ بنا سکتی ہے وارسپ تا فیو کر سکتی ہے آپ کے پاس بہت بڑا آج کی تاریخ میں تنتر اکلب ہے پولیس کا تنتر ہے چلائے پارٹیوں کے کارے کبتاؤں کا تنتر ہے بلکل ڈکٹر بھولیسو گرگی جی بات آپ کہہ رہے کافی اہم بات ہے اور پھر کہیں گے کہ کرونا کنٹرول بے کچھ ہے لیکن گیا نہیں ہے اور جس طرح سے ڈکٹر گرگس آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لائف اسٹال پر پوری طریقے سے آپ کو نظر رکھنی ہوگی سچیت رہنا ہوگا سجک رہنا ہوگا اور سم سے کہیں نہ کہیں آپ کو تیار رہنا ہوگا نہ کیول کرونا سے بلکہ آنے والے سمائے میں جو تمام ساری چیزیں ہیں ہم ہر سال جس سے جوچتے ہیں چاہے وہ ڈینگو ہو چکنگنیا ہو ابھی بارش کا سیزن ہے اس میں تمام طرح کی جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں کہیں وہ اور طاقتور نہ ہو جائیں تمام ساری چیزیں بہت شکریہ ڈکٹر بھولیسو گرگجی آپ کا ورشت پترکار دیودت دویس صاحب آپ کا دونوں مہمانوں کا شکریہ کروں گا تو کل ملا کر کرونا کنٹرول لیکن اب انشاشن کا اہم رول ہمیں انشاشن میں رہنا ہوگا ہمیں سچیت رہنا ہوگا سجگ رہنا ہوگا اور یہ لڑائی ابھی لمبی چلے گی اتنے زلدی جانے والے نہیں ہیں اور بہت کچھ اب ٹکا ہوا ہے ہم سبھی کے ویہویئر پر ویوہار پر انشاشن پر ہماری چلچے ہیں پر ستنا ہی نیوز ورل پر خبروں کا سنسل لگتار جاری ہے بنے رہی ہمارے ساتھ نمسکار